اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان اتنان حیدر اور وجودہ دو سیاسی صورتحال کامی افسر سے استحقام کا شکار تھی لیکن اب کچھ چیزیں ایسے دیولپ ہوئی ہیں کہ لگتا ہے کہ سیاسی جو ادن استحقام تھا شاید وہ استحقام کی جانب بڑھنا شروع گیا اس کی بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایک ایک حکام پاکستان پارٹی بنائی گئی ہے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے سب سے جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ حکومت میں بجت پیش کر کے بہت بڑا چیلنج تھا اور ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا تھا کیونکہ آئی ایسے پروگرام کے پچھلے لگت تیرہ مہینوں سے ہم اس کی امید میں بیٹھے ہیں اور جب پچھلا بجت پیش ہوا تھا تو اس کے بعد کوششیں اور کاوشیں شروع ہو گئیں تھیں کہ اگلا بجت پیش ہونے سے پہلے ہم دوبارہ سے آئی ایسے پروگرام میں چلے جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا تو بہت پچھات سے یہ حکومت کے لئے ناممکن ہوگا کہ وہ بجت پیش کر سکے ہم اس سے اچھا بجت نہیں کر سکتے بلکہ ایک ایوریج بجت پیش کر سکے یا کرنے میں کامیاب ہو سکے لیکن ایسا نہیں ہوا تمام اعتراضات کو ایک طرف رکھتے ہوئے عساق دار صاحب سے لاکھ اعتراض ہوگا کیونکہ جتنے وعد انہوں نے کیے کوئی بھی وعدہ انہوں نے وفا نہیں کیا لیکن اٹلیس انہوں نے ایک ایسا بجت پیش کر دیا جس نے بہت زیادہ ریلیس نہیں ہے حوام کے لئے بینہ آئی ایم اف پلانٹ انہوں نے معاشی سمت کے تائیون کا عیادہ کیا ہے اور ساتھ ہی سرکاری ملازمین کے لئے بھی انہوں نے کہیں نہیں کہیں ایک ایسی خوشغبری ضرور رضی کو بہت مہنگائی ہے ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا دوسری جانبے بات کرتے ہیں ٹیکس جو تارگیٹ اپ اچھل کو بڑھا دیا گیا اور ساتھ نے یہی بتایا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے گا ٹیکس تارگیٹ جو بڑھایا ہے اس کو اگلے سال پورا کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ یہی امید دلائی گیا کہ ہم نے کیونکہ آئی ایم اف کی ساری باتیں محال نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آئی ایم اف پروران دوبارہ سے بحال کر دیا جائے اب اس پر آف کورس تارگیٹ میں بحث ہونے اس کے بعد یہ بڑھا ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا کچھ ہوگا جو اس بجٹ میں مزید چینج ہوگا اس کے پاس ہونے سے پہلے پہلے اور اس بجٹ سے پولٹیکل فائدہ جو کہ آف کورس پاکستان مسلمی جمعیون نے حاصل کرنے کی اس بجٹ میں بھرپور کوشش کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہی بجٹ ہے جو اگلے الیکشن میں ریٹرن کرے گا خاص طور پر پاکستان مسلمی جمعیون کو اور آف کورس پیڈی ایم کو بھی تو کیا یہ سال ایک الیکشن کا سال ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے لیے ہم بات کریں گا دوسری جانے یہ بہت بڑا سیاسی عدم استحکام ہے ملک کے اندر کیا وہ استحکام ہے پاکستان پاکستان کے قیام سے وہ عدم استحکام ختم ہوگے استحکام کی جانب بڑھ رہے گا اس پر بات کرنے کے لیے میں جو سٹوڈیو میں اسلام بات سٹوڈیو میں حسن عیوب صاحب میں حسن صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے برگیڈیر حارس نواز صاحب ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں برگیڈیر صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے سینئر صاحبی اور تجزیہ کار جناب نظیر لغاری صاحب ہیں لغاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے لغاری صاحب آپ سے سر میں شروع کرنا چاہوں گا پہلے تو یہ بتائیے کہ جو بجٹ پیش ہوا میں فگرز میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ بہت ٹیکنیکل چیزیں ہو جائیں گی جو ایک سادہ زبان میں ہم عام جنرل پبلک کو سامنے رکھیں اور حکومتی حالات سے ان کو سامنے رکھیں جس معاشی دور سے یہ ملک گزر رہا ہے ان سب کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کی نظر میں جو بجٹ پیش کیا حکومت میں وہ کیسا بجٹ ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بہت اچھا بجٹ ہے جناب یہ تو کمالی ہو گیا ایسی بات تو بالکل نہیں کی جا سکتی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم اس کے تعریف کے ڈانگڑے برسائیں لیکن giving conditions کیا ہیں آپ کے پاس conditions یہ ہیں کہ جو کچھ پچھلے ساڑھے تین سال چار سال کی غلطیاں تھیں اور blenders تھے ان کو کیسے overcome کیا جانا تھا یہ ایک بڑا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جناب انہوں نے جو پہلے دفعہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کے لیے خودکشی کرنے کا اعلان کیا تھا اور خودکشی کیے بغیر وہ چلے گئے تھے اور لیت تاخیر سے گئے تھے اس وجہ سے ایک مسئلہ بن گیا تھا پھر ایک ایک ان کی طرف سے ایک آ گیا کہ چلیں جی ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ پروگرام چالی رہا ہے تو اب نئے پروگرام کے لیے باتیں ہو رہی ہیں اور پچھلے تیرہ چودہ مہینوں سے باتیں ہو رہی ہیں اور ہم خبریں سنتے ہیں اور آئی ایم ایف اپنی جگہ پر وہ ایک سخت پالیسی لے کر کھڑا ہوا ہے اچھا آئی ایم ایف آپ کے آپ اسی کنڈیشنز آپ کے سامنے ظاہرے نہیں ہیں ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ کون کون سی کنڈیشنز ہم پر لگانا چاہ رہا ہے یا اس کے بادی و نظر میں اس کے اضائم کیا ہیں وہ چاہتا کیا ہے تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے اور ہمیں یہ اندازہ ہے کہ آئی ایم ایف آئی ایم اپ کے پیچھے ظاہرے ریاست تھائی متحدہ امریکہ ہے اور وہ اس کو اس کی کنٹرولنگ اتھارٹی کے طور پر کام کرتا ہے اور وہ خود ایک بہت بڑے بہران کا شکار ہے ہم لوگ جو ہیں وہ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ ہم ڈیفارٹ نہ کر جائیں امریکہ پر بھی بلکل ڈیفارٹ کا جو ہے وہ سائے منڈلا رہے ہیں اور امریکہ امریکی اکنومی میں بہت بڑے بہران کی طرف جو ہے وہ بہت قریب پہنچ چکی ہے اس کے بھی اور اس کو بھی اس طرح کا ریسکیو چاہیے ہے کہ وہ ایک ایک بڑی طاقت کے طور پر ہمارے مسائل اگرچہ ہماری ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہیں لیکن امریکہ کی حیثیت سے کہیں زیادہ بڑھ کر امریکہ کے مسائل ہیں ان کو وہ فیز کر رہا ہے اور ادھر اس کی یہ کوشش بھی ہے کہ یہ علائے میرے ساتھ جم کر کھڑے رہے ہیں اور میری ہر بات کو ہاں میں ہاں ملاتے رہے ہیں اور جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں ہمارے جتنی گردن ہل سکتی تھی ہم ہلاتے رہے ہم نے اپنی گردن کو ہلانے میں کبھی بھی کوئی کمزوری یا کمی نہیں کیا لیکن ان کا خیال ہے کہ اس سے زیادہ تاکسل ملنی چاہیے اور اس سے ہلنی چاہیے کیا وہ جہاں جائیں سب جس پیٹرز سے بھی ریمارکس لینا چاہتا ہوں کہ جتنا جتنا کانفیٹنس ایساک نے پری بجٹ میڈیا کے سامنے جب آئے بات کیا پھر جس سے بجٹ پیش کیا پھر اس کے بعد پوست بجٹ میں وہ بڑے کانفیٹنس نظر آئے میرا سوال جی ہے جب آپ کے زرب دو ڈالر ہوں آپ کے پاس ریٹرن کرنے کے لئے ڈالر نہ ہو سر آپ کی ایکانومی کے برے حال آئے لگتا ہے کہ سکومت کا یہ کارنامت پھر اس کے لئے میں یہ بڑے دیل پر آتا بھلے پھر جس پا لی جو سوٹے فکر جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ایسا ہے کہ ان کا اعتماد قابل دیت تھا لیکن ایک بات ہمیں ضرور ذہن رکھ رہی ہے یہ بجن کا مجموعی ہوجام ہے اس کے برابر ہی ہم نے جو ایک سو چوالیس ایک سو چوالیس خرب کا آپ نے بجن دیا ہے اور اس کے آدھے کے قریب ہم نے ان کے کرزیں لوٹانے ہیں جو ہمارے اوپر کرزوں کا بھوج لدہ ہوئے وہ بھی لوٹانے ہیں اس ساری صورتحال کے باوجود ہمیں جو ریسٹیو کرنے کے لئے امکانات موجود ہیں کہ چین ہمیں کسی حد تک آ کر ریسٹیو کرے گا سعودی عرب کرے گا یو اے ای کرے گا اور باقی میرے خیال میں ممالک بھی آپ کی طرف آئیں گے آپ نے اپنے ٹریڈ جو ہے بارٹر ٹریڈ کا سلسل شروع کیا تو آپ کے پاس بہت سے چیزیں ہونی چاہیے اور ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو زیادہ آرگنائز کریں آپ بہت سے چیزوں کو ایسا پرڈیوز کر سکتے ہیں اور پروڈیوزیوں ملکوں کو آپ دے سکتے ہیں جو آپ سے بچ ہیں اور آپ ان چیزوں کو برگیلی حارس نواز سب سے ہمیشہ ہوا ہے کہ جب بھی پاکستان مشکل ہمیشہ ہے نازم دور سے گزر رہا ہوتا ہے اور معاشی حالت سے ہمیشہ خرابی رہے لیکن جب معاشی حالت بہت اب تک جاتی ہے تب چائنہ آئی ایم ایف سعودی ایرب یو ایی کی کافی سپورٹ ہمیں فائنانشل سپورٹ یہاں سے مل دیتی تھی آئی سب کو چھوٹ دیں ہمارے کل کنٹریز سے یو ایی سے سعودی ایف سے چائنہ سے بٹ اس مطبعہ ایسا نہیں ہوا اور اس کی کیا وجہ ہے اور دوسرا ان فائنانشل معاملات میں نکلنے کے لیے دیرونی دوسر کا رول ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے تو اس نظر نہیں ہے تو اس سارے سبب آپ سامنے رکھتے ہیں اور اوپر سے حکومت کے تیلیور ختم ہو رہا ہے تو اس بجت کو کس نظر سے دیکھنے آپ سے لیکن ایک بات بات دی ہے ادنان یہ بات دی ہے کہ we must understand کہ اس وقت وہ انوارمنٹس نہیں ہیں ایک کوئی صاحب دار صاحب آکے جو بچی پوست کیا کہ میں جہاد میں بیٹھا ہوں سر طالر کم ہو گئی ہیں مجھے پرواہ نہیں ہیں مجھے دیل کر رہتا ہوں مجھے پرواہ نہیں ہے و Airbus دور نے گلاب جو ایک نیاب ہے اس پیچھ آ رہے کے نا جائیں ایک کچھ پریشر آئے پریشر ہیں جو ظاہر ہے کہ جو گورن بتا نہیں رہی ہے میرے اپنا انداز ہے کہ یہ بھی ریزند ہے ساتھ آئی میں ورڈ بنگ سے لنک کیا ہوئے آپ کے سعودی عرب نے جو ہی نے سب نے جی آپ آئی میں ورڈ میں آپ کو پرام دے گا then they are ready to give really good amount of loan وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ ادھر سے clear کریں لیکن حکومت کی ساتھ ساتھ ان کی یہ condition ہے کہ ملک میں political stability ہو ہمارے ملک میں انداز زیادہ سیاسی انتشار ہے ہمارے حالات بہت خراب ہیں گورنمنٹ نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی کہ جی ان political stability لے کر آئیں کوئی ملاقات کریں die to allow کریں نہیں کیا because they never wanted to have election because they have nothing to prove آپ election اس وقت کراتے ہیں جب آپ نے بہت اچھی performance کی ہو آپ نے deliver کیا ہو عوام کا confidence gain کیا وورڈ بنگ improve کیا ہو they were the zero percent آپ دیکھیں نا کوئی کسی جیز میں ہم کہیں کہ جی انہوں ڈالر کم کی ہے یا پیٹل ڈیزل کم کی ہے گیس کم کی ہے انسلیشن کم کی ہے عوام کو relief دیا there is nothing اور پیٹل ابھی سستہ بھی آپ کو ملے even then you're not given relief that means they want کہ اب اس کو کسی طریقے سے ہم سوز election میں delay کریں گے number two کہ i am a world bank کے ساتھ negotiate چے کر رہے ہیں they're trying کہ 30th کو ان کو relief نہیں لیکن ان کی board meeting میں نام ہی نہیں ہے پاکستان کا so they want to go i think now اگلے پرامے جانا چاہتے ہیں اس کے لیے they have to work a lot ہماری جب تک political stability نہیں ہوگی ملک آپ کو کوئی بھی نہیں دینا چاہ رہا ہے اور second اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے budget تو announce کر دیا جی کہ ہم نے اتنے پیسے دیں گے development پر اتنے تنخواہیں بڑھا دیں گے کر رہے ہیں اس چھاڑے چھے سات ہزار پیہ آپ کا عرب پیسہ گاں میں آپ گھر میں بھی جب budget بناتے تو آپ کیا کرتے ہیں بڑی سمپل سے کرتے ہیں گھر میں آپ کہتے ہیں ہماری income ایک لاکھ روپے ہے تو ہم ایک لاکھ کے اندرے گزارہ کریں گے آپ کی income ایک لاکھ ہے خرج آپ چار لاکھ کر رہے ہیں اور پھر اس کو آپ کو cut short بھی نہیں کر رہے ہیں بات ہی کہ ہم نے ان گھر میں اپنی اسٹوالیٹی کی ہے آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس پرائیم میسٹر ہاؤس منسٹریز اس لیے آپ نے اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس پرائیم میسٹر ہاؤس پرائیم میسٹریز ایکسپینٹیزیھ یا کام کرو حمائی چیزا جو کہ امیزیرہ زیارہ پیسکی کرتے ہیں جو کہ نہیں کر رہے ہیں میں نے بڑی کوشش کی باجت میں تکسس یوز کی ہے اور ایک بجت کیشنت ہے جس میں ہم حکومت کی تعریف کرنے میں مجبور ہیں اور جو کانپیڈنس نہ کیا ہے ساتھ باہدی بڑا حیران تھا بجت سے پہلے بجت پیش کرتے ہوئے پھر پوچ بجت ہوئے سر ایک تو بطور ساتھی ہمیں اندر کی بات بتائیں کہ یہ confidence ان میں کیوں تھا کہاں سے آئے یہ confidence اور اس confidence کے پیچھے محرکات کیا ہیں ایک تو یہ دوسرا میٹوں کا اگلے سیشن ہم پولیٹیکل چیزوں پر چلے جائیں گے روس سے جو پاکستان چاہے اس کا کلیڈٹ جو تحریکین صاحب سے کچھ لوگ اپنے سر بھی لینا چاہ رہے ہیں اس میں بھی دونوں پوائنٹ سے کومنٹ کیجئے گا رسیہ کے حوالے سے جو آئل کی امپورٹ ہے اس کے حوالے سے تو جو ریشن ایمبیسیڈر تھے انہوں نے ہی یہاں پر بتا دیا تھا پریس کانفرنس میں اور یہ عمران خان کی حکومت جانے کے فوراں بعد انہوں نے بتا دیا تھا کہ جی کوئی ایسا معاہدہ جو ہے وہ نہیں ہوا تھا جو انہوں نے کلیم کیا تھا جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ عساق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ ہے ان کا confidence تو میں خود جو ہے یہ بات یہ راز جاننا چاہ رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے بنائی طور پر میں اتخابہ سے جو سیلری جو آپ کا سیکشن ہے ان کی سیلریز بڑھا کر ان کو تھوڑا سا انسینٹیب دیا جیسے گھی کی جو قیمتیں ہیں وہ کم کر دی جو اس طرح سوپر ٹیکسز ہیں وہ بڑھا دیئے یعنی سوپر ٹیکس جو ہے وہ پندرہ کروڑ روپیہ سالانہ سے زیادہ جس کی انکم ہے اس کی اوپر جو ہے وہ ٹیکس بڑھ گیا یعنی اس طرح کی جو بڑے جو بگ ایلیفنٹس ہیں یا وائیڈ ایلیفنٹس ہیں ان کی اوپر تو انہوں نے لگا دیئے جو ہے وہ ٹیکسز لیکن عام جو آدمی ہے جنی متوسط طبقے سے تو اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ریلیف ملا ہے دوسرا ابھی جو بہتر بات یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے پاکستان کی جیسے تو بظاہر نظر آ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی اوپر دیفالٹ کے جو خطرات ہیں وہ منڈلانے ہیں وہ سیاہ بادل آ چکے ہیں اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے آپ کی ایسی لوگ بھی موجود ہیں جو کہ آج بھی پرچی کے اوپر جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں اور وہ پرچی کے اوپر جو ہے نا وہ ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی اکانومی ہے جو ڈاکومنٹیٹ بھی نہیں ہے اور اس سے جو ہے وہ آپ کو اتنی زیادہ غربت بھی نظر نہیں آتی ہے جو ایکچول حالات ہیں اون پیپر اگر وہ ہو تو یہاں پر تو قیت ہونا چاہیے جو ریشٹورنٹ سے سارے بند ہو رہے چاہیے لیکن وہ وہ نہیں ہے وہ اچھا بریک پہ جانا ہے حسن یوسف یہ 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 جو جس کانٹینٹ میں بات کرنا چاہ رہا تھا برڈن سارے کا سارا حکومت کی ناکامی وہ نون لگ چوکہ ہے کیونکہ پیپرز پارٹی کے تو کلائیمٹ چینج کا جواب دینا ہے فورن افیرز کا جواب دینا ہے تو پیپرز پارٹی سایف سائیڈ پہ اثر سارا جو برڈن ہے وہ نون لگ چوکہ ہے کیا یہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے ان کا آخری بجٹ ہے ہر حوالے سے تو کیا یہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے کیا جو ڈیمیج ان کو ہوا ہے نون لگ والا کو وہ ڈیمیج کسی حد تک کنٹرول کام ہو پائے گا سر بجٹ سے تو نہیں ہوگا لیکن آپ کے سامنے جو ان کے اوپننٹ تھے حریف تھے جو مقابلہ کر رہی تھی پنجاب کے اندر مسلم لگ نون کا جس سے وہ اس کو کچھ شکست بھی ہوتی ہے وہ تو پاکستان طریقہ انصاف ہے اب پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ پنجاب کے اندر تتر بہتر ہو چکی ہے اب باقی جو ہے وہ کیپی کی باری ہے کیپی میں بھی حالات اسی طرح نظر آ رہے ہیں تو بنیادی طور کی اوپر مسلم لگ نون جو ہے وہ اس وقت جو پوسٹ نائن میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس میں تو ان کی پوزیشن بہت بہتر ہو چکی ہے لیکن انتخابات جو ہیں وہ ابھی ہونے نہیں ہیں انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر میں یا نومبر میں مجھے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے انتخابات جو ہے وہ آئندہ برس جو ہے وہ مارچ سے قبل جو ہے وہ نہیں ہوں گے یہ ایک اہم بات ہے یہ ایک اہم بات ہے کیونکہ آپ نے انتخابات کو مشکوک کر رہے بریک لیتے ہیں آج کے بریک کے بعد بات کریں گے انتخابات کیونکہ آسن بھائی نے بول دیا انتخابات تو ہم اس کے بھی کومیٹ لیں گے کہ کیا واقعی انتخابات اپنے وقت پر نہیں ہو رہے اور دوسرا جو سٹیبیلٹی ہے اس دیکھا میں پرسنال پارٹی سے کیا وہ آپ آئے گی انتخابات کے بعد جی ناظری ویلکم بیک مزید لگاری صاحب الیکشن تو سر اکتوبر میں ہم بڑے پر امید ہیں کہ ہو جائیں گے اور ہم اگر حکومتی لوگوں سے بات کرتے ہیں رویل حصر صاحب اکثر اسمبلی کے سیشن ہوتا ہے تو ویک کے فال دے پر ایک گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں تو اس پر اکثر آج کے یہی دسکشن ہوتی ہے تو موسٹی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہونے چاہیں اور ہو جائیں گے لیکن کچھ تب کا ایسا بھی ہے پولٹیکل لوگوں میں پارلیمنٹیرینز میں جو کہتا ہے کہ شاید الیکشن نہیں ہوں گے حصر بھائی نے بھی یہی بات کیا کہ شاید الیکشن ڈیلے ہو جائے سر کیا ہمارا جو ابھی سیچویشن ہے اکنامک سیچویشن میں جب ہم بات کرتے ہیں برگیدر صاحب نے بڑی اچھی بات یہ کہ جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تب تک ہمارے معاشی حلاف بہتر نہیں ہوں گے کیونکہ جو دونر ایجنسیز ہیں سر دنیا بھر کے دیگر ممالک نہیں ہیں وہ تب تک انویسمنٹ نہیں کریں گے یا تب تک پیسہ نہیں دیں گے جب تک ایک سٹیبل پولٹیکل گورنمنٹ اس ملک کے اندر نہیں ہوگی سب کو پتا ہے کہ آدھا پارلیمنٹ خالی پڑھا جائے تو کیا واقعی الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں یا ہو جائیں کہ سب اچھا الیکشن کی تاخیر کا سبب کیا بنایا جائے گا یہ ایک تو یہ جو پچھلے دفعہ انہوں نے اسمبلیاں توڑنے والوں نے اور اسمبلیوں سے اسفر دینے والوں نے جو ایک ازم ساکام کی مہم شروع کی تھی اس سے تو وہ الیکشن نہیں لے سکے تھے چونکہ اس میں ٹیکنیکل چیزیں آ گئی تھیں میں نے آپ کے پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ قابل احترام سپریم کورڈ نے نوے دن کا خود فیصلہ لکھا اور نوے دن کے آگے کی تاریخ قبول بھی کیا وہ نوے دن ہی ایک سو چھے دن کی تاریخ تھی اگر وہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو جاتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ ہو سکتے تھے لیکن جب نوے دن کو آپ نے قراش کر لیا اور مان لیا اور اس کو ایکسپٹ کر لیا تو پھر وہ اس سے آگے بھی چلے گئے لیکن ایک بات یہ ہے کہ الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے لگاری صاحب آپ دیگر دو تین چینلز میں میں نے آپ کو سنایا آپ یہ بات کئی دفعہ کہہ چکے ہیں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ چاہر دبے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آہین کہتا ہے نوے روز میں الیکشن کر رہا ہو سکریم کورٹ نے کہا تھا کہ پندرہ دن لیٹ کر دو تو آپ دبے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو یہ نوے دن کے قانون کو وائلٹ کیا یہ سکریم کورٹ نے کیا دیکھیں کم از کم بادیوں نظر میں تو یہی بات بنتی ہے میں کوئی فتوہ دینے والا نہیں ہوں نہیں میرے ہاتھ میں کوئی ججمنٹ کا طریقہ کارے نہ میں کوئی ایسا فیصلہ دے سکتا ہوں بات یہ ہے کہ بادیوں نظر میں یہی ہوا ہے اب سکریم کورٹ کے پاس یکو مارک کو جب فیصلہ دے رہی تھی سکریم کورٹ تو انتہائی قابل اعترام سکریم کورٹ کو یہ پیش نظر رکھنا تھا کہ ایک مہینہ چودہ دن کے بعد وہ مدت پوری ہو رہی ہے چودہ اپریل کو تو چودہ اپریل کی دیر دیتے تھے اور کہتی بس انف ہے انف ہم اس کے بعد آگے نہیں جائیں گے وہی نوے دن ہوتے ہیں بارہ جنوری کو اسمبلی توڑی گئی چودہ جنوری کو اس کا توڑا جانا محصر ہوا چودہ اپریل کوئی نوے دن ہو رہے ہیں نوے دن میں آپ الیکشن کر رہے ہیں اور کہیں کہ یہ ٹھیک ہے لیکن جب آپ ایک سو چھے دن کر دیتے ہیں اور ایک سو بیس دن کر دیتے ہیں اور اس کے آگے بڑھا دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے راستہ ہموار کر دیا ہے کہ اس سے آگے بھی چلے جاؤ کوئی مسئل نہیں ہے یہ تو انتہائی قابل اعترام سپریم کورٹ نے کیا ہے تو اگر یہاں مسئلہ چلا گیا لیکن میں اس بات کیا جواز کے طور پر نہیں کہتا ہوں یہ جنرل الیکشن کی بات نہیں ہے دو اسمبلیوں کو الیکشن کی بات تھی جنرل الیکشن ایک ٹائم پر ہونے ہیں اس کے لیے اگر آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں اور سپریم کورٹ بھی اب ایسا کوئی فیصلہ نہیں دے گی کہ جناب آپ نہ کریں یا اس طرح نہ کریں یا اس طرح کر لیں میرے خیال میں اب آپ کو الیکشن کے لیے جو مطالق جو تاریخ ہے جس تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں اس تاریخ کی آپ کو دینی پڑے گی اچھا دوسری صورت یہ ہوگی کہ آپ ایمرجنسی لگائیں ایمرجنسی کا جواز دینا پڑے گا کیا آپ کے لیے گورنمنٹ چلانا ناممکن ہو گیا ہے کیا آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی ہے کیا آپ خدا نہ خاصتہ ڈیفارڈ کر چکے ہیں کیا ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ آپ جائیں اور قوم کے پاس کہیں جی ہمارے پاس یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اب ہم ایمرجنسی لگا کر الیکشن پوسپون کر رہے ہیں تو الیکشن پوسپون کرنے کے لیے پھر آپ کو پھر وہاں معاملہ چلا جائے گا کوئی بھی لے جائے گا اس کو عدلیہ میں اور عدلیہ کے بعد یہ بات ہوگی کہ جناب کیا وہ آئین جو ہے اگر یہ آئین یہاں سے پھر ایک دفعہ اس میں ڈیوییشن ہو رہی ہے راستہ بدلا جا رہا ہے تو یہ کس ساتھ تک ویلیڈ ہوگا میرے خیال میں الیکشن کے لیے جو مقررہ وہ حکومت بھی کہہ رہی ہے اور جو بھی دیگر فریقہ ہیں وہ سب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اور الیکشن کے لیے فنڈز بھی رکھ دئے گئے ہیں تو اس خوف سے نکلنا چاہیے کہ جناب الیکشن ہوں گے تو قیامت آجے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی اور الیکشن ہوں گے تو آپ کا سیاسٹیہ حصہ کام پھر آپ ڈائلاغ بھی کر سکتے ہیں دنیا کے ساتھ تو فیصلے بھی کر سکتے ہیں حسن بھائی یہ جو لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بادی و نظر میں دیکھا جائے تو سپریم کورٹ نے اس قانون کو خود ہی وائلیٹ کر دیا جو نوے دن کا تھا وہ نوے سے ایک آنوے ہو جائیں یا ایک سو نیک آنوے ہو جائیں تو وائلیٹ تو ہو گیا یہ سمارت میں تو بڑا وطن لغاری صاحب کی تو کیا ایسا سپریم کورٹ نے کیوں کیا اور اس کے ایمپیکٹ کیا ہوں گے یہ بھی بتائیے گا اور کیا سپریم کل کو اگر بات ہوگی ایکشن نوے روز میں نہیں ہوئے تو جہاں موجودہ حکومت اور چاہتی تب کے کوئر کوئیسن مارک ہوگا وہیں وہ جو نوے روز کروز کی سپریم پورٹ نے چودہ من دیکھے ان پر بھی ایک سوال اٹھے گا اس پر کومنٹ سی جائے گا دوسرا یہ آپ نے کہا کہ الیکشن جو ہیں وہ وقت پر دکھائی نہیں دے رہے لگاری صاحب نے کہا اور بڑا وزن ہے ان کی بات میں کہ جب دو اسمبلیوں کی بات تھی تب کچھ جواز بنا لیا گیا اور وہ جواز جستیفائی ہو رہا تھا کسی اب تک جب جنرل الیکشن کی بات کریں گے تو آپ کے بعد ایک ہی حال ہے کہ آپ امرجنسی لگائیں کہ امرجنسی دیکلیئر کریں اور اس کے بعد الیکشن وہ کسی طرح ڈلیئ کریں نہیں تیسری صورت بھی ہے حیال غری صاحب نے دو صورتیں بتائی ہیں لیکن ایک تیس سال بھی اس میں آنی ہے اور وہ ادنانب یہ ہے کہ ابھی ایک الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہونے جا رہی ہے جس میں جو پہلے جو الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ صوبوں کے حوالے سے جو انتخابات کی تاریخ ہے وہ گورنر دیں گے اور پھر جو وفاق کے حوالے سے جو ہے وہ قومی اسمبلی کی تاریخ صدر پاکستان نے دینی ہے تو یہ اس میں ترمیم کریں گے اور یہ جو اختیار ہے یہ صدر اور متلقہ گورنر صاحبان سے لے کر یہ دے دیا جائے گا الیکشن کمیشنر پاکستان کو یہ ابھی بجٹ منظور ہونے دیں اس کے فوری بات جو ہے یہ قانون سازی ہو جا نہیں ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو جائے گی یہ خبر ہے آپ کے لئے دوسرا یہ ہے کہ جو معاملہ ہے ابھی الیکشن جو آپ کی جگہا قومی اسمبلی جو ہے اپنی مدد پوری نہیں کرے گی اپنی مدد سے پہلے ہی اس کو تعلیل کر دیا جائے گا جب اسمبلی اپنی مدد پوری نہیں کرتی اس سے پہلے تعلیل ہوتی ہے تو پھر نوے روز کے اندر انتخابات ہوتے ہیں اور تب تک جو ہے وہ مردم شماری جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے تو پھر آئینی تقاضہ ہے یہ آئینی تقاضہ ہے کہ آپ نے ڈی لیمٹیشن کرنی ہے آپ نے ہلکا بندیاں کرنی ہے جو سپوزٹلی جو پرانی ہلکا بندیاں ہوئی ہیں وہ 22 کروڑ یا 23 کروڑ کے حوالے سے ہوئی ہوئی ہے اب آپ 25 کروڑ آبادی پر مجتمل ہو چکی ہیں تو اسی طرح آپ کے ووٹرز کی تعداد میں بھی لاکھوں میں اضافہ ہوا ہے اور اس میں آپ کے ہلکے تدیل ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو ایک پتہ ہے کہ جو ہلکا بندیاں ہوتی ہیں ڈی لیمٹیشن میں کتنا وقت لگتا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ جو ہے وہ آتی ہیں اپیلز آتی ہیں اور ان کے اوپر اس کے اوپر محاملہ کم از کم 6-7 مہینے کھا جاتا ہے تو یہ آئینی تقاظہ ہے یہ کسی کی خواہش نہیں ہے یہ الیکشن سے فرار نہیں ہے یہ بنیادی طور کی اوپر صاف شفاف اور غیر جانبدار انتقابات کے اناکات کے لیے یہ چیزیں پری ریکوزٹس ہیں ایک چیز دوسری بات جو انہوں نے کی لگاری صاحب نے جیسے فرمایا بلکل ایکزیکٹلی میں ان کی بات سے سو فیصد متفق ہوں یہ راستہ جو ہے نوے دن کی مدت کو کرنے کا تو سپریم کورٹ نے خود دکھا دی ہے جب آپ نے جو تیس اپریل کو کہہ رہے الیکشن کرائیں جب وہ تاریخ جو ہے وہ پندرہ سولہ دن آپ اس کو سٹیچ کر دیا جہاں سولہ وہاں سولہ سو دن کر دیں پھر کیا فرق پڑتا ہے جو زیاؤلہ صاحب نے یہی کیا تھا کہ میں نوے روز میں انتقابات کروں گا پھر وہ گیارہ سال تک انتقابات نہیں ہوئے تھے تو اسی طرح ہوتی ہے اس ملک میں چیزیں جو پوچھنا چاہتا تھا وہ آپ نے بتا دیا اور ایک منصوبے کو بھی آپ نے جو لیجنیشن والا ہے اسے بھی بات کرتے ہیں برگیڈیا صاحب سر آپ نے جو بات کی وہ آپ کے علاوہ مجلے تک ہر کوئی کر رہا ہے کہ جب بھائی اس ملک میں اگر اکانومی بہتر کرنی ہے معاشی آلات بہتر کرنے ہیں تو آپ کو پولیٹیکل سٹیبلیٹی جائیے جس کا واحد حل الیکشن ہے اب جو لگاری صاحب نے کچھ خدسات کا اظہار کیا اب جو حسن عیوب صاحب بات کر رہے ہیں کہ حسن بھی اسلامباد میں ہوتے ہیں آئیم اسلامباد بیس تو یہ منصوبہ اس پر بڑا بزرور شور سے کام ہو رہا ہے کہ ایک آئینی رستہ ڈھونڈا جائے تاکہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے تو اگر یہ آئینی رستہ ڈھونڈ کے الیکشن کو ڈیلے کر لیا جیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسائل ہیں کیونکہ آپ کا تجزیہ تو یہ کہتا ہے کہ مسائل جون کے تو رہیں گے اگر الیکشن نہ ہوئے بلکل دیکھیں یہی بات ہے کہنے کی کہ یہ جو حسن بات کر رہے تھے یہ بات کفیحہ تک ٹھیک ہے کہ کسی حالت کیا آپ کیے ملے تو سائیم بل ایکشن سوٹ پھریں وٹ بل دی گو انٹرل دی پیپل ایکشن آپ کی طرف شاید کوئی کنیکشن میں لغاری صاحب تیسرہ راستہ بتایا ہے حسن عیوب صاحب نے آپ کی بات کوئی آگے لیتا ہے انہوں نے آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کیا جا بڑے تیسرہ راستہ بتایا ہے جو کہ ایک آئینی تحفظ دیتے ہوئے حکومت کو یہ راستہ بھی دکھائے گا کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے گا میں رکھا ہے کہ آئینی راستہ آئین کے ذریعے آئے گا اور آئین کا یہ تقادہ ہے کہ آپ کا جو ہاؤس ہے وہ جتنے ارکان پر مشتمل ہے ان ارکان کی دو تہائی اکثریت جو ہے وہ اس کے حق میں ووٹ دے آئین کی ترمیم کے حق میں تو اس وقت تو ہاؤس میں ایسی ترمیم ہائی نہیں اور وہ جو آپ کو ایک ہائی کورٹ دے رہی تھی کہ ستر ارکان ان سے دوبارہ ان کو بلالیں ان کو پوچھ لیں ابھی تک وہ پروسس شروع نہیں ہوا ہے آپ کی گھنٹی پوری نہیں ہو رہی ہے تو جب ہاؤس پورا نہیں ہے اور ایک سو سے زیاد ارکان جو ہیں وہ ابھی تک ہیں ہی نہیں اس کے اندر تو ہم ایک انکمپلیٹ ہاؤس میں سے ہم آئینی ترمیم یا آئین کے اندر کسی قسم کا ردو بدل کیسے کر سکیں گے تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے اور آئین کے ساتھ اگر ہم نے کچھ بھی کیا سپریم میری گزارے سن لیں میری گزارے سن لیں سر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آئین کے ساتھ ہم نے کچھ کیا یا عدلیہ نے کچھ کیا یا ایگزیکٹیو نے کچھ کیا اور یا پارلی میں نے مطلوبہ شرائط پورے کیے بغیر کچھ کیا تو پھر باہر کے اور بہت سا ایلیمنٹس ہیں جن کو راستہ مل جائے گا وہ لے کر آ جائیں گے اور اپنی مرضی سے آئین کے آئین کے برعکس فیصلے کرنے لگ جائیں گے اور پھر وہ آپ کو سب کچھ مہننا پر جائے گا چونکہ آپ بیان دا کانسٹیٹوشنل جو جو اس کے مطالبات ہیں جو آئین کا تقادے ہیں ان کے اگر باہر جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے کہ جب آپ کی گردن دبانا شروع کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ دیکھیں اگر آئین کہتا ہے یہ نہیں کہتا ہے لیکن ہم آپ کی گردن دبا رہے ہیں تو پھر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا یا پھر آپ گردن دبا ہی لی جائے تو بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا پھر پھر یہ صورتی حال ہوگی اچھا بیسے حسن یوک صاحب ایک بات پر ہی دلچسپ قصد ہے میں آپ کے آپ کا آپ کا جو اپینین بڑی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور جو آپ جس منصوبے کی آپ بات کریں منصوبہ تو کافی اپن بھی ہو چکا ہے میں صرف پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حکومت وقت اب کیوں چاہتی ہے الیکشن میں ڈیلے کیونکہ نو مہی کے بعد تو صرف حالات آپ نے خود بھی کہا کہ بدل گئے آپ میرے پیشنے شو میں جب آئے تھے آپ نے خود کہا کہ نو مہی کے بعد پولیٹیکل سوچیوشن بدل گئی ہے آپ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سوچیوشن پی ٹی آئی کے لیے بہت بدل گئی ہے بھائی جب پولیٹیکل سوچیوشن بدل گئی ہے تو حکومت بھی سوٹ کرتا ہے کلیکشن کرا دے انتخابات سے فرار کا نہ پہلے تھا نہ اب ہے معاملہ جو ہے وہ کونسٹوشنل اوبلگیشن کا ہی ہے دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ایمکیم ہو جائے باقی جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے صوبوں سے زیادتی ہو جاتی ہے وہاں پر جو شہر ہیں وہ شہر کی نمائنگی اس طریقے سے نہیں ہو سکتی ان کی جو قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں نشستیں ہیں وہ کب ہو جاتی ہیں تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہے تو آپ نے بیسکلی ہونا کیا ہے یہ جو ہوتی ہے کونسل آف کومن انٹریسٹ کونسل آف کومن انٹریسٹ اندر یہ معاملہ جائے گا بڑی معورت کیونکہ ٹائم کی بھی کمیہ خیت کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کر رہا آپ نے دو چیزیں کہ حکومت چاہتی ہے الیکشن کرانا کروانا نہیں سکے گی تو یہ کیا منطب سمجھ نہیں پا رہا میں حکومت چاہ رہی ہے حکومت چاہتی ہے لیکن دیکھیں اب آپ کی مردم شماری مکمل ہو چکی ہے اب آپ نے ڈیل لیمٹیشن کرنی ہے جیسے نوے دن میں انتخابات کرانا آئینی تقاضہ ہے اسی طرح ہلکا بندیاں کرنا عبادی کے تناسب سے یہ بھی آئینی تقاضہ ہے یعنی آپ ایک نوے دن کے والے آئینی تقاضے کے کہتے ہیں کہ وہ سپیریئر ہے اور جو ڈیل لیمٹیشن والا ہے وہ آئینی تقاضہ نہیں ہے تو مجھے تو بڑا تاجب ہے آئین تو آئین ہے نیجی آئین میں جو لکھا ہے پھر وہ تو وہ بات ہے اور دوسری بات جو ترمیم ہونی ہے جو لگاری صاحب فرمارے ہیں وہ الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ میں ترمیم کرنی ہے جس میں جو اختیار تھا پریزیڈنٹ کا گورنر کا انتخابات کی تاریخ دینے کا یہ اختیار ان سے لے کر جو ہے وہ دیا جائے گا الیکشن کمیشن پاکستان کو کیونکہ وہی انتخابات کے انتظام اور انتظام کا ذمہ دار مطلقہ آئینی ادارہ ہے زیاری جائے ترمیم ہو سکتی ہے ترمیم ان نمبر کے ساتھ ہو سکتی ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں برگیڈر صاحب آپ کانٹنیو کریے صرف اپنا ریمارکس کیونکہ شاید وہ کنیکشن پرابلم ہوتا ہے برگیڈر صاحب بات یہ ہے ہمیں حکومت الیکشن نہیں کرانا چاہتی جلدی اس لیے نہیں کرانا چاہتی کہ they have nothing to go and tell to the people of Pakistan کہ ہم نے آپ کے لئے کیا پرفارمنس کی ہے کیا کارکردگی کی ہے کیا آپ بتائیں گے so they want کہ ان کو ابھی یہ چاہے اسمبلی ریزول وہ بھی جائے کہ اٹیکر بھی آ جائیں even then then they will جو پیسہ کچھ آ جاتا ہے باہر کے حالات سیکھ ہوتے ہیں وہ اپنے بوٹر کو کوئی ریلیف گیتے ہیں then they will say کہ ہم نے یہ کچھ کر دیا تو اس لیے وہ چاہتے ہیں پھر عمران شہو تک کہہ کہ چین ون پی ٹی کیسی جو کوئی فائنلائز ہو جائیں ان کو بھی کوئی سزا ہو جائی یا وہ جیل میں سلے جائیں تو وہ بھی ان کے لیے ایک بار در ریلیف ہو جائے گا ان ساری نیزوں کو دیکھیں تو حکومت نہیں چاہتی کہ الیکشن اب جو ہے تو یہ چیزیں اس لیے کیئر تکر گرمنٹ کو زیادہ پرابلم ہوگی یا تو وہ حکومت جا کے پھر آئین وقت وہ ڈیل کریں گے تو میں بھی وہ اس کمنٹ سے ناراض نہیں ہے اگر وہاں سے کلیر ہوتا پھر آپ کو سعودی راست دوائی جیسے آپ نے کمٹمنٹ کی گئی بندرہ بیس ارب ڈالرز آپ کو ملنے وڈائی پٹنی ریپورٹی آپ کو ملنے گے تو آپ کے حالات اور میں ٹھیک ہوں گے لوگ ہوں گے حسالی ہے گی تو ان کی اپروچ کسی ایک ڈریکشن سے دوسرے ڈریکشن میں چلے جائے گی جس کے وجہ سے بھی اٹھلے ہیں کہ یہ سر راستان سر دیکھنا بریک کے بعد بارٹی استحقام اور استحقام پارٹی مزید لگانش تائم کم ہے سر استحقام پارٹی کی فارمیشن اور ایک نئی پارٹی کا پاکستان کی سیاسی منظر نامی میں اضافہ کیا کہتا ہے سر آپ کا سیاسی تجزیہ تاریخ پر نظر دھڑاتے ہوئے اس طرح کی بنتی رہی ہیں پارٹیاں اور پارٹیوں کی مقبولیت کا میار بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب کیا خاص میار ہے ایک تو مقبولیت جو ہوتی ہے وہ عطا کردہ مقبولیت بھی ہوتی ہے پی ٹی آئی کو ایک عطا کردہ مقبولیت ملی تھی اور اس میں اس نے کچھ سیٹم پھر بھی اکسیت نہیں حاصل کی تھی پھر بھی اکسیت ان کو دی گئی تھی یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے بہت بڑا تیر مارنے جا رہی ہے یہ اس طرح کی کینگز پارٹیاں آپ کو پتا ہے کاف لیگ نے کیسے الیکشن میں کامیہ بھی حاصل کی تھی اپنا ایک وزیراعظم بھی لائے تھے اور یاد ہے آپ کو اکیلا وہ جو ووٹ تھا جب میر زفراللہ خان جمالی کو وزیراعظم بنایا گیا تھا تو اکیلا ووٹ جو تھا جس ایک ووٹ سے وہ جیتے تھے وہ عمران خان کا ووٹ تھا اور وہ کنگز پارٹی کے امیدوار کے طور پر آئے تھے چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کوئی امیدوار وزیراعظم بانیا شاہ محمود قریشی مقابلے میں تھے شاہ محمود قریشی ایک ووٹ سے ہار گئے تھے اور جو ہیں وہ اپنا امیر زفراللہ جمالی ایک ووٹ سے جیت گئے تھے اور اکیلا ووٹ جو تھا وہ عمران خان صاحب کا تھا تو یہ مقبولیت کے میارات بھی دوسرے ہوتے ہیں چیزیں بھی دوسری ہوتی ہیں ہوا بھی دوسری ہوتی ہیں فضا بھی دوسری ہوتی ہے آپ کو آگے چل کر پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ سیاست میں بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے سیاست اسی طرح سے چلے گی اور مقبولیت کے میارات بھی بدلتے رہتے ہیں حسن عیوب صاحب یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے پاکستان کی تاریخ بڑی بڑی ہے میں یہ یاد ہے یاد تو نہیں ہے میں نے پڑھا ہے لغاری صاحب اس کو انڈورس کریں گے جب ذلفقار لی بھوٹو گرفتار ہوئے تو اسی طرح پارٹیاں بنے گی اور اس طرح میں لگتا ہے ساری صاحب بتائیں گے تو پانچ چھے بن گئی تو یہ پاکستان کی تاریخ ملدہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا کہ بار بار ایک ہی بات ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو ہم کیا پولیٹیکل اپنا جو سکچر ہے اس کو بدلنا نہیں چاہتے کہ ہم اسی سرکل میں اس کو گھومانا چاہتے ہیں ویسے میری بیس رشیز ہیں اس طرح میں پاکستان پارٹی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پارکنگ ہے یعنی پاکستان تاریخ انصاف سے جو ازارت لا تعلقی کر رہے ہیں لوگ ڈس اسیمبل کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ آ کے بھی خود کو پارک کر رہے ہیں ابھی اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس طرح میں پاکستان پارٹی ہے کوئی سیٹ ایجسمنٹ کرتی کیونکہ سیاست میں بتا ہے روز تبدیلی آتی ہے تو انتخابات جو ہیں جو میرے کلکلیشن ہیں وہ تو مارچ میں جا کر پولنگ ہونی ہے تو ابھی بڑا ٹائم پہ ہے اور سیاست میں آپ ہر روز جو ہے وہ نئی صبح تلو کرتا ہے لیکن اس لیے بظاہر میں نہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بلکل روشن نہیں ہے تو ابھی جس طرح چودی پرویز الائی صاحب نے مسلم دی کاپ غیرہ بنائی تھی اس چم سب لوگ کہتے تھے کہ ووڈ تو نواز شریف کے لیکن پھر وہ وزی اللہ پنجاب بن گئے تھے چودی پرویز الائی بھی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہو جاتا ہوتا ہے چیزیں کبھی بازو مرود لیتی ہے یہ پہلے نہیں ہوتا تھا سر آپ ایٹیز کو اٹھا کے دیکھئے آپ کے ٹو تھوزن کے بعد کو دیکھئے جو جو پارٹیز میں گئے وہ مختلف پیپلز پارٹیز تھی پھر یہ کاف لیگ میں گئے تو یہ چہرے چھپایا ہوئے نہیں ہوتے تھے جیسے پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی جیسے مسلم لیگ کاف بنی تو یہ بھی جو ہے استقام پاکستان بھی ڈسسیمبل کر کے بھی پارکنگ ہو رہی اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے لگتا ہے کہ سیٹ ایجسمنٹ ہو جائے گی کیونکہ دیکھیں اب پتہ ہے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا تو کب کوئی ٹکٹ نہیں لے گا اب جب تحریک انصاف کا ٹکٹ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے جو کہ الیکٹیبلز تھے وہ چھوڑ جا چکے ہیں تو پنجاب کی حد تک جو الیکٹیبلز ہیں ان کی اہمیت ہوتی ہے اگر ان کے تھوڑا سا ان کو پش مل جائے نا کسی سیاسی جماعت کا تو پھر ان کو بڑا ان کو ہستہ ہوتا ہے اور وہ الیکشن نکال بھی جاتے ہیں ابھی اور باتا ہوں میں آپ کو کہ میجر تائر صادق صاحب انڈیپنڈنٹ جیتنے کی پوزیشن تھی ان کی پہلے بھی انہوں نے زلہ ناظم بھی وہ جیتے جو ان کی بیٹی ہے اس کے علاوہ ایک دو دفعہ جو ہے وہ غلام سرور خان صاحب جیتے ہیں جو پوٹوار سے ہیں تو ہمارے آس پاس کی مثالیں بھی ایسی موجود ہیں تو ابھی شاید ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے لیکن ابھی پنجاب کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ایسی پوزیشن آج بھی موجود ہیں بہت شکریہ حضرت صاحب بغیر صاحب سر میں چاہوں گا ایک کمنٹ جو کرکوٹنگ میں مارک بھی ہو جائیں نو مہی کے افسوسناک واقعات میں نو مہی کے واقعات میں جہاں طریقہ انسان کی سیاست پر اثر ڈالیا ہے وہاں اس کا ایک ایک ایمپیکٹ پاکستانی سیاسی جو ہمارا فیس ہے پاکستان کا اس پر بھی اس کا ایمپیکٹ آیا ہے کیا وہ ایمپیکٹ جو ہے وہ سیاست دانوں کے دامن سے یا سیاسی دامن سے کام ہو پائے گا مائلڈ ہو پائے گا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے پی ٹی آئی بہیو کو ان کے چیئرمن بہیو کرتے ہیں کیا وہ اس کو ریورس پر ری وزٹ کرتے ہیں کوئی نئی سٹیٹیجی سٹیٹیجی بناتے ہیں پارٹی کو بچانا کیسے ہے یا وہ انہا کی خاطر سب چیزیں خاطر وہ کہتے ہیں نہیں جی کچھ بھی ہو جا لاس میں لاس پورٹ آئی بہن آڈ لیتا پارٹی then he is going to ruin the party اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اس وقت میرے کیسیز ہیں میری سونسر ایشوز ہیں میری بکلا کے ٹیم ہیں میں بلوزی ہوں فائدہ ٹائمیگ پارٹی کا چانس ہے کہ شاید وہ تھوڑی چی بچ ہے فل ڈیمیج نہ ہو پارٹی جو بھی نکلنے کے لیے بیٹھے ہیں شاید وہ بھی رکھ جائیں لیکن اس کے بعد امپورٹنٹ بات یہ سب چیزیں پارٹنٹ یہ کہ اس اکرام پارٹی پارٹی پی ایم ایل این آپس میں کیسا علاو کرتے ہیں سیڈ جسمنٹ کیسے کرتے ہیں وہ بھی جو گھے ہیں جانگی سرین تاہم انگلینڈ گئے ہیں تو نواز شریف صاحب انسے اجزے کریں گے باٹی پی ایم ایل این تاہم انسے کنفرم وہ نواز شریف صاحب مل رہے ہیں سر جی تو کس طرح ان سے سیڈ اجزز کرتے ہیں کیا پی ایم ایل این ایگری ہو سکتی ہے کہ ان کو اگر یہ جاتے ہیں کیا پی ایم ایل این کا ووٹر اور پی ٹی اے کا ووٹر ان کو ووٹر دے گا this is a big question mark کیونکہ ابھی تک جب تک یہ تین چار مہینے میں اپنے پاؤن ہی جماتے ہیں سٹیپ فانڈیشن سونگ نہیں کرتے ہیں ڈیلیور کرنے کی پوششن ممی آتی ہے لوگوں کانفرڈنس گیننی کرتے ہیں پی ٹی اے برکر ان کو بورٹ نہیں دے گا وہ ان سے ناراض بیٹھا ہوگا اس لیے بہت ضروری ان کو کرنے کے لیے پی ایم ایم پنجاب میں بیسے تاف کامپیٹیشن ہو گئے دیکھیں پی ایم ایم پنجاب میں پی پی پل پارٹی چلی گئی ہے سنٹر اور نارضن پنجاب میں صرف پی ایم ایم ہے پی ایم ایم کیو ہے سکام پارٹی ہے ریمننس اور پی ٹی ایئی ہیں اور اس کے ساتھ پی پل پارٹی ہے so it is going to be very tough competition I can see a very hung parliament coming whenever it comes اور اگر سمپل مزارکی ہنگ پارٹی میں کمی بھی ایک مضبوب پارٹی میں نہیں ہوتا بہت شکریہ میرے تینوں معزیز زمانوں کا پاکستان کے سزرنامہ پر بھئی تبدیلی آنے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اور میرے معاشی حضات پر بھی ہوں گے جانے ہی امید کرتے ہیں یہ ہو ساتھ اب مطابق ہے اللہ